اسلام علیکم and a very warm welcome آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے جی کل کی خبر سے continue کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں student unions اور دھیروں سیکڑوں کی تعداد میں students نے they are on the streets اور وہ protest کر رہے ہیں ریاست کے کوٹے کے حوالے سے بہت سارے اور issues کے حوالے سے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کے حقوق سلپ کی گئے ہیں لیکن کیونکہ یہ انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے بنگلہ دیشی حکومت نے شاید اب کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حالات پہ قابو پایا جا سکے دوسری طرف پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام بری طرح متاثر ہو رہا ہے بالخصوص اگر بات کی جائے کے پی کی وہاں پہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں عظم استحکام فوجی آپریشن چل رہا ہے اور حکومت اور ریاست کا یہ ماننا ہے آئی ایس پی آر کے اس کے اوپر کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی جو پریسر تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور ریاست مخالف جو پراپاگینڈا ہے وہ اس فوجی آپریشن کو نقصان پہنچا رہا ہے اور خاص طور پر یہاں پہ کل ہم نے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ دیکھی کہ حکومت نے پی ٹی آئے کے سربراہ یعنی اس سے تعلق رکھنے والے رعوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا ہے رعوف حسن صاحب کو اگر آپ گزشتہ کئی روز میں دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بارہا آ کر یہ کہا ہے کہ سیاسی طور پر ان پر قدگنے لگائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئے کے کارکنان کو جو مشکلیں درپیش ہیں وہ سامنے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ناریٹیوز کا آپس میں ٹکراو ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئینی طور پر ان چیزوں کو مدنظر رکھا جائے گا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا اگر بیانیاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مترادف جاتا ہے تو اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں لیکن پبلک پرسپشن پر اس کا کیا اثر پڑے گا سب سے پہلے جی آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں رعوف حسن صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور پھر دوسری خبریں کور کرتے ہیں سیکریٹی اطلاق پی ٹی آئے رعوف حسن ایف آئیے کے حوالے تفتیش کے لیے سی ٹی ٹی منتقل کر دیا گیا رعوف حسن کو پی ٹی آئے سیکریٹیریٹ پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا پولیس نے دفتر سے کمپیوٹر اور دیگر سامان زبط کر لیا خواتین کا کنان اور سیکریٹیریٹ عملے کو بھی دھڑ لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئے کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈیس انفورمیشن کا حب بنا ہوا تھا چھاپا شواہد کی بنیاد پر مارا گیا کاروائی پی ٹی آئے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی معلومات پر کی گئی ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق پولیس اور ایف آئی نے چھاپا ابتتائی تفتیش کی روشنی میں مارا پی ٹی آئے ریاست مخالف پروپگینڈے میں ملوث ہے معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے اگر ہم صرف راوف حسن صاحب کو دیکھیں تو وہ پہلی دفعہ نہیں ہے گرفتار تو شاید پہلی دفعہ ہوئے ہیں لیکن پی ٹی آئے کے کارکران کی جو مشکلیں ہیں وہ کافی عرصے سے جاری اور ساری ہیں جب سے پی ٹی آئے کی حکومت گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ فورسز ان کو بقاعدہ ختم کرنا چاہتے ہیں از اپولیٹیکل فورس ان پاکستان بڑی جماعت کے طور پر یعنی ایک ناشنل لیول کی جماعت ہے برسر اقتدار ہے کیا یہ مشکلیں کسی طرح کم ہوں گی کئی دفعہ جب کورٹس کا فیصلہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئے کو کوئی ریلیف مل رہا ہے لیکن کیا اب دائرہ مزید تنگ ہو رہا ہے یعنی روح حسن صاحب کی اگر بات کی جائے پہلے بھی ان پر حملہ ہوا خواجہ سراؤں کے بیس میں کچھ نون سٹیٹ ایکٹرز ہی اس وقت تو کہا جا رہا تھا لیکن اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ریاست کی طرف سے ہی یہ حملے کرائے جا رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے پی ٹی آئے کے سوشل میڈیا سے اتنی زیادہ خفگی کیوں ہے آپ کو یہ ایک دفعہ پھر یہ بتاتے چلیں کہ آئے دن پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی لگتی رہتی ہے ٹویٹر یعنی ایکس کافی عرصے سے پاکستان میں بین ہے جس کے اوپر وزیر اطلاع تطاولہ تارس صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ اندیا دیا گیا کئی دفعہ کہ یا تو پاکستان کی بقا کے لئے پی ٹی آئے کو بین کرنا ضروری ہے ان کے اسی حوالے سے مشابرت ہوئی یقینا ان کے جو اتحادی ہیں کوئی کنسنسز نہیں ہو پایا لیکن کیا یہ گرفتاری کسی اور طرف معاملات کو لے کے جا رہی ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے انیلسٹ کا کہنا ہے کہ حکومت ان چیزوں کے اوپر خاموشی بنائے رکھتی ہے تو پوری کی پوری جمہوریت کے ڈی ریل ہونے کی بات ہے اب اس کے جو کڑیاں ہیں اگر ہم ملاتے ہیں سی ایم پنجاب کے حالیہ بیان سے جس میں وہ بار بار یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ پانچ سال ہم حکومت کی اپنی مدد پوری کریں گے تو یہ جو بیان ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کس کو میسج دیا جا رہا ہے ام گوڑو لیو آل دات تو یو